بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ریسپونس کر رہی نیگٹیو ریسپونس انہی کو نہیں دی رہی بلکہ وہ اپنے سارے جو سبسکرائبرز ہیں ان سے بھی نفرت اور اپنے ویوز کم کروانے کے لیے بہت زیادہ وہ خود ویلنگ ہے یہاں پر آپ سب دیکھتے ہیں کہ امبرناف جو ہیں انہوں نے دعوت کی اپنے سلسلال کی اچھا وہ دعوت مجھے کچھ ایسا لگ رہے جیسے زندگی میں امبرناف میں کبھی ایمیجنیشن نہیں کی ہوگی کہ وہ پانچھے لوگوں کی دعوت کریں گے یہاں پر امبرناف نے کنٹینیوزلی ایسے جواب دی ہے جس میں صرف حسط اور تنس ہیں اب یہاں پہ کیا کہا سب سے پہلے کہ وہ آنٹیاں جن کی شادیوں کو پچاس پچاس سال ہو گئے ہوتے ہیں وہ مجھے کومنٹس میں سمجھاتی ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں یہ ایسے بنے گا اس کو ایسے نہیں کرے اس کو ایسے کرے یہ ایسے نہیں ہوتا اس کو صحیح ایسے کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا کہ آنٹی آپ کی شادیاں کو اتنے سال ہو گئے آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا آپ نے اتنے سال کچن میں لگائے آپ مجھے کیا مشورے دے رہی ہیں مجھے تو ابھی اتنی سی شادی ہوئی ہیں میری پانچھے مہینے ہوئے تو کر لیں گے ہم کر لیں گے سیکھ لیں گے تو یہاں پر میں کہتی ہوں سب سے پہلے شرم آنی چاہیے امبر کو کہ اتنے سخت جو ہے راستے دیکھنے کے بعد اپنی زلط کے بعد بھی یہ نہیں صدری اور نہ اس کی زبان صدری یہاں پر میں ایک بات بتا ہوں جب آپ پبلک پر آتے ہیں پبلک کو اپنی فیملی لائف شو کرتے ہیں کوئی ایزی نہیں اپنی فیملی لائف شو کرنا سب کے سامنے اپنی فیملی کو ریویل کر دینا اس کی روٹین ریویل کرنا جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے پیسے کے لئے ڈالرز کے لئے آپ اپنی پرسنل لائف کو آپ پبلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اپنی پرسنل لائف کو پبلک کر رہے ہیں تو پبلک کیا مٹی کب ہوتے ہیں کیا سٹیچوز ہیں کیا ان کے موں میں زبان نہیں ہے یا ان کے سینسز نہیں ہیں جو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو ایسے نہیں کرو اس کو ویسے نہیں کرو ہم ڈڑتے ہیں بس ہم امبر کے ویوز دیتے ہیں ڈالرز ہم ان کو دیتے ہیں باقی ہمیں جو غلط لگے ہم نہیں بول سکتے ہمیں جو صحیح لگے بس ہم اپنی اپریشیئٹ کر سکتے ہیں مگر جو ہمیں نیگٹیف لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے سوسائیٹی سے ہٹ کے کوئی کام کر رہی ہے یا کوئی کوکنگ ریسیپی کو غلط بنا رہی ہے تو ہم بڑے ہونے کے ناتے یا اگر ہمیں وہ کام صحیح آتا ہے ہمیں اس کے کام کا زیادہ ایکسپیرینس ہے تو بھی ہم نہیں بول سکتے کیا یہ چیز صحیح ہے تو یہاں پر امبرناس کا غرور اور تکبر اتنا زلیل اسے کروا چکا ہے مگر افسوس ہی ہوتا ہے کہ امبرناس اب بھی نہیں سمجھی اب بھی اپنے زبان کو کنٹرول نہیں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن آنٹیس کو اس نے کہا ہے کہ پچاس پچاس سال ہو گئے ان کی شادی کو تو پہلی میں بات کہوں گے اپنی بتتمیزیوں کی وجہ سے آج وہ اس سٹیچ پھائیے کہ ان کے سبسکرائبرز بھی نہیں بڑھ رہے اور جو بھی آنٹیس ہیں جو آپ کو اس طرح کی سجیشن دیتی ہیں تو آج آپ جو بیٹھی ہیں جو چینل آپ کا تھوڑا بہت چل رہا ہے وہ انہی آنٹیس کی وجہ سے چل رہا ہے پھر یہاں پر کچھ مقافاتی عمل فوراں ہی ہوا امبر کے ساتھ جو کہ اس نے بتایا کہ میں نے بیف کو گلانے کے لیے تیز آنچ پر رکھ دیا اور میری جو ہے ساس آئی انہوں نے وہ دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا بیف کی جو گلانہ ہے جو بھی گوشت ہم گلاتے ہیں اس کو ہم ہمیشہ سلو آنچ پر رکھتے ہیں اور تیز آنچ پر جو ہے وہ گوشت کبھی بھی گلتا نہیں ہے بلکہ جل جاتا ہے تو اس پہ جواب میں امبر نے اپنی ساس کو کیا یہ نہیں کہا کہ آپ چھپ رہے آپ کی شادی کو چالیس پچاس سال ہو گئے میری شادی کو تو ابھی پانچ شے مہینے ہوئے مجھے کرنے دے مجھے آ جائے گا تو یہ سوچو نظرہ کہ جن آنٹیز کو تم کہہ رہی ہو اسی طرح رپلائے اگر اپنی ساس کو دو تو تمہیں لگ پتا جائے بتتمیزیاں کسی طرح ختم نہیں ہو رہی اور کام کو اگر آپ کو کوئی جہاں اپریسییشن بھی ہوتی ہے کومنٹس میں میں دیکھتی ہوں اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی اگر کام سکاتا ہے بتاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹیز کریں اگر آپ کو اتنی فکر ہے کہ کوئی آپ کو سجیشن نہ دے آپ تو سابن سابریاں ہیں آپ کو تو کچھ بتانی کے ضرورت ہی نہیں ہے پرفیکٹ پکچر ہیں آپ تو پھر آپ اپنی جتنے بھی ویلوکس ہیں ان کو آپ پرائیوٹ کر دیں مت کریں پرسنل لائکس تو آپ کو بہت چاہیے ویوز بھی چاہیے ڈالرز بھی چاہیے مگر آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوائز نہیں چاہیے سو میں یہ پوچھوں گی کہ آپ کی فیملی میں جو آپ کو بڑے سمجھاتے ہیں آپ کی امی ہے یا بھابی کی امی ہے یا جو آپ کے اور جو ان لاؤز ہیں کیا ان کو بھی آپ یہ جواب دیتی ہیں وہ پتہ تو تب چلے گا جب وہاں کیسے رہتی ہو وہاں تو کام 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 زندگی آپ کی جتنی آسانتی اتنی مشکل ہو گئی ہے مگر سب کے سامنے آپ زبردستی ہستی ہیں پھر یہاں پہ ایک کوششن یہ ہے کہ گوشت کو گلانے کے لیے کیا یوز ہو رہا ہے دیکھچی ایک دیکھچی میں رکھ دیا اور جتنی گیس خرچ ہو رہی ہے آئی تنگ اس سے کم پیسو کا تو پریشر کوکر آ جاتا یہاں پہ ایک کومنٹ آیا انڈیا سے اسی کی ویڈیو میں جس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ گوشت جو ہے وہ پریشر کوکر میں گلتا ہے اور آپ انڈیا آئیں میں اپنی طرف سے آپ کو گفٹ کر دوں گی پریشر کوکر کوئی لیڈی تھی وہ اب انڈیا کو تو چھوڑ دیں یہاں ان کی امی نے شادی کی اپنی بیٹی کی اور بخیدہ دکھایا جاتا تھا کہ لسٹ بن رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں آئیں گی تو ان چیزوں میں جو مین آئٹم تھا مین آئٹم جو کوکنگ ہوتا ہے وہ نہیں دی انہوں نے اتنی آپ کہتے ہیں میں اپنی اممہ کی ریسیپی دیکھ رہی ہوں میں اپنی اممہ کی ریسیپی سے میں نے یہ بنایا وہ بنایا تو اممہ نے یہ نہیں پتایا کہ بیٹا یہ اتنی چیزیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں یہ جو ہے کبھی ہوں گی اور اگر مٹن ہے یا بیف آپ ہوں گی گھر میں تو پھر آپ کو پریشر کوکر کی ضرورت پڑے گی یا تو ان کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے میری بیٹی جو ہے پریشر کوکر میں کبھی اس کو ضرورت پڑے گی یا مٹن یا بیف بنائے سکے گی یا نہیں اینیوے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھ جی میں جتنا خرچہ ہو رہا ہے پکنے میں گیس پک رہی ہے گیس مسلسل جل رہی ہے جبکہ گیس کا ٹائم بھی کم ہے پریشر کوکر نہیں لیا جائے گا اب کوششن آتا ہے کہ کہاں گیا بھائی ہمارے گھر میں جو ہے کھانا اتنا ہی بنتا ہے اور گیس کم کھاتے ہیں ایک ایک روٹی کھاتے ہیں یہ بڑی نیچ بات ہے بلکل لیسٹ کٹیگری کی بات ہے کہ آپ اپنے ان لاؤس کو بلا رہے ہیں اور ان گیسٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہ بھائی اتنا ہی کھانا اس سے زیادہ نہیں کھانا کوششن یہ ہے کہ اپنے رسک میں برکت رکھی جاتی ہے اگر جب بھی کئی دعوت ہوتی ہے یا ڈینر بھی انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں کھانا جو ہے لوگوں کی اماؤنٹ سے ڈبل رکھا جاتا ہے ڈبل نہیں تو اگر پندرہ لوگ آ رہے ہیں تو کھانا اٹھارہ کے حساب سے بنے گا مینمم یا بیس کے حساب سے تو لوگ جو ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کسی کو دے بھی سکتے ہو اگر اتنا دل ہے اگر کنجوسی نہیں ہے مگر امبر کے ہاتھ میں ایدھر وہ کچھ بھی بنا رہی ہو کنجوسی دکھتی ہے وہ جو آپ نے اسٹو بنایا تھا جس کو آپ کے سوسر بہت تعریف کر رہے تھے اس میں بوٹیاں ڈھونڈھونڈ کے نکالی جا رہے تھے ایون کے لانس میں امبر بھی نہ اس کو اس میں سے بیف مل رہا تھا نہ ایدھر اس کو اس میں سے سالن مل رہا تھا چمچے ہلائے جا رہے تھے تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ جب کسی کو ڈینر پر انوائٹ کر رہے ہو تو اپنا دل اتنا بڑا کرو کہ آپ اچھی طرح سے چیز بناو ایسا نہیں بناو کہ لگے کوئی فقیر بلا رہا ہے یا کسی کا دل ہی نہیں جا رہا بلانے کا تو ایسا نہیں ہوتا کہ دعوت میں بناو تو اتنا اتنا سا بناو ایک ایک روٹی دو دو روٹی تین تین روٹی ایک ایک بوٹی یہ چیپ باتیں بلکل اچھی نہیں ہوتی ہم نے بھی دعوت ایک ہی سٹل کرتے ہیں ماشاءاللہ جاتے بھی ہیں لوگوں کے ہاں تو سوڈ ڈیش ہو ڈیزرٹس ہو وہ پہنچ ایک لارج امان میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اچھا بھی لگے آپ گیسٹ کو دے بھی سکیں اور اپنے گھر میں رکھ سکیں اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بج گیا تو تو بھائی آپ نے بنایا ہی اتنا تھا کہ گیسٹ بچارے ڈرڈر کے کھا رہے تھے کہ ختم نہ ہو جائے اور اس میں سے بھی اگر بج گیا تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا برا تھا کہ کسی نے کھایا ہی نہیں ہو یہاں پہ بات ہوتے ہیں روٹیوں کی اب پتہ چلتا ہے کہ امبر کو اس کے سسرال والے کتنی سپیس دیتے ہیں نورملی جب گھر میں کھانا بنتا ہے پھر ڈیزرٹس بنتے ہیں اس کے ساتھ رائس وغیرہ بنتا ہے یا پھر ایک سالن بھی بنتا ہے تو کبھی بھی گھر کی روٹیاں نہیں بڑھائی جاتی جو تندور ہے یا کلچا ہے یا نان ہے بہت ورائیٹی ہیں میں وہ چیزیں مانگواتے ہیں اور اس لیے دعوت میں خوبصورتی آتی ہے پلس جو کام کرنے والی ہے اس کو اتنی سپیس ملتی ہے کہ وہ کام کرنے کے بعد کچن وائنڈ اپ کرنے کے بعد کلین کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی دیکھتی اپنے آپ کو بھی مینٹینڈ رکھتی ہے مگر یہاں یہ لگتا ہے کہ امبر کے سسرال والے جر پورا پورا یوز کر رہے ہیں اور یہاں بچت اس لیے ہو گئے امبر کی کہ چولے پہ گیس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور جو ہے یا تو چولہ خراب ہے ان کا کہ ایک چولے پہ اگر گیس آتی ہے تو دوسرے چولے پہ پروپر نہیں آتی اور یہاں امبر نے بھی کافی چلا کی دکھائی کہ چولے پہ یہ مسئلہ تھا اب تو امبر نے کہتی کہ بھائی میں تو بنائی نہیں سکتی زیادہ تو روٹی مارکیٹ سے آئی جو سے نان وغیرہ جو بھی تھا لیکن تمیز یہ نہیں ہوتی تمیز یہ ہوتی ہے کہ اگر سالن وغیرہ بن رہے گھر سے تو ایتھیکلی بھی وہ گھر کی لیڈیز کا خیال رکھا جاتے اور روٹیاں باہر سے آتی ہیں چاہے روٹیاں ہو چاہے نان ہو چاہے کلچہ ہو چاہے شیرمال ہو چاہے تاخران بہت ورائیٹی ہے اس میں اب یہاں پہ جو جو باتیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں سوسر نے کہا بیٹا آپ نے تو بڑا اچھا سالن ملایا سوسر نے یہ بھی کہا ہوگا کہ بیٹا تھوڑا زیادہ بناتی دل لگا کے بناتی آپ نے حصہ لیا ہے تو بھائی اس حصے کو اسے فریزر میں بھڑنے کا نہیں ہے اس کو کھلانے کا بھی ہے جب کوئی آتا ہے تو زلیلوں نے نہیں آتا وہ عزت سے کھانے آتا ہے مگر یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ امبر ناس ایک تو کسی کی سنتی نہیں ہے کنجوز بے انتہا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی اسے کچھ سمجھائے تو اس کو بہت نیگٹیو رسپونس دیتی ہے امبر نے جو بھی اپنے بڑے لوگوں کو یا جو ایڈوائز دے رہا ہے آپ کو کیا پتا ہو آپ سے کتنا بڑا ہو آپ کے برابر ہو یا آپ سے چھوٹا ہو مگر اس کو تمیز سکھائی گئے ہو اس کو اسکل سکھائی گئے ہو صرف یہ نہیں سکھایا گیا ہو کہ امی کی ریسیپی سے میں نے یہ بنایا امی کی ریسیپی سے میں نے وہ بنایا امی کی ریسیپی میں نے امی کو بتایا لوگ اتنے خوش ہوئے وہ اسٹو کھا کے بے ہوش ہو گیا خوشی کے مارے ہونے کا بہت اچھا ہے پھر میں نے امی کو بتایا کہ بیٹا امی کتنا اچھا بنایا لوگوں نے میری تعریف کی تو اب بانگ بوڑیاں یا جس کو کیا کہنے چاہیے اتنا بلکل بانگیاں مارنے سے بیٹر ہے کہ انسان فیکٹ پہ رہے اور اپنے بلکل پیور ہو کے بنائے سو فرینڈ اور یہاں پر میں یہ کاؤنگی کے بلا گو گی اٹ اور اپنے کی یا لکی تو ہیٹی بے بیٹر ہے اور اپنے بیٹر ہے اور اپنے بیٹر ہے آپ نے اپنے باتا دیا اور اپنے باتا دیا اچھا بیٹر ہے اچھا بیٹر ہے